تو جب اس کا خاتمہ ہوا چھاہ جون دو ہزار ایک کو تو ان لوگوں نے رہت کی سانس لی لیکن بڑا سوال تھا کہ ٹی پی سنگھ اتنا بڑا آتنگ اسے مارا کس نے ایک خبر یہاں بھی ہو رہی کہ ایسٹی ایپ بالوں نے مطلب اسپیسل ٹاس فوس نے ہی ٹی پی سنگھ کا کام تمام کر دیا تو اس کا انت تو ہو گیا لیکن اس کے انت کے پیچھے کون کون لوگ تھے جلا پریشت کے چناؤں کی بھومی کا کیا تھی کپل دیو سنگھ کا نام کیسے آ رہا تھا اور کون کون لوگ اس کے جو راجنیتک گروہ تھے وہاں بھی کیسے گھسیتے جا رہے تھے گپٹیشور پاندے کیا کہا رہے تھے اور ٹی پی سنگھ کے ساگرد بدلہ لیلے کی قسم کیسے کھا رہے تھے یہ ساری کہانی بھی آپ کو ہم بتائیں گے خبروں کے پیچھے کے اگلے اپیشور میں نالنڈا کی کہانی ہے اور نالنڈا میں تب کے سب سے بڑے بہوالی اپرادی ٹی پی سنگھ کی کہانی ہے اسثامہ کا جکر بھی ہونا ہے اسثامہ کے چناؤں کا جکر بھی ہونا ہے نالنڈا بھی حاصرہ بالے ٹی پی سنگھ ککھیا ٹی پی سنگھ بکھیا ٹی پی سنگھ مطلب تیپور آری سنگھ کی ہتیا کی کہانی اور ٹی پی سنگھ کے آتنگ کی داستہ بتا رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے کل بتایا تھا کہ کس طریقے سے چھ جون دو ہزار ایک کو نالنڈا کے دیپ نگہ تھانا چھتر کے ایک گاؤں گولا پر کے سمیپ ٹی پی سنگھ کو اتیادنک ہتیار سے گولیوں سے چھن لکھا دیا گیا تھا ان کے ساتھ بند سے ڈم نرباچت جلا پریشت سرسے شدیر سنگھ بھی مارے گئے تھے اور یہ ٹی پی سنگھ شویم بھی بند کا ہی رہنے والا تھا گازی پور گاؤں کا تو ایک آتنگ کا خاتمہ ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی کئی شوال بھی اٹھ رہے تھے کہ آخر ٹی پی سنگھ کو مارا کس نے وہ تو باہوبل کا دھنی ہو گیا تھا اس کا اپنا گروہ اتنا سسکت ہو گیا تھا کہ پوچھئے مت پھر نالنڈا کے قرمیوں نے اسے اپنا نائک بھی ماننا شروع کر دیا تھا پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی راجنیتک دکھندازی بھی چنابی بشارت میں بھی ٹی پی سنگھ سامل ہو گیا تھا تو یہ یکش پرسند تھا تب نالنڈا کے اس پی تھے گوٹیوشور پانڈے وہ بھی عواق تھے اور کہہ رہے تھے دیکھئے جس طریقے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور جہاں گھٹنا استل ہے سب کچھ ترنت حاصل کر لینا جانکاری پرابٹ کر لینا سمبب نہیں ہے خیل تو کئی طریقے کی کہانیاں شروع ہو گئی بدلہ لینے کی بات شروع ہو گئی سب سے پہلے نام آنا شروع ہوا ہے راجو گوب اور بھوسن سنگھ کا جس کے ساتھ ٹی پی سنگھ کا بیباد ہوا تھا بیہار شریف بس سٹینڈ کو لے کر اس بس سٹینڈ کی بیباد میں ٹی پی سنگھ نے مات کھائی تھی قبضہ کی زہور تھی لیکن بعد میں سمکالین تاپمان کی ایک ریپورٹ کے مطابق نالندہ کے پرببرتی ایس پی ریزی دونگڑنگ نے دونوں پکچھوں کی بھی صلح کرا دی تھی اور اس میں لہری کے تھانا پرباری جن کا نام نرمجن پشات تھا ان کی بھومی کا رہی تھی تو خیل یہ بیباد ختم ہوتا دکھ رہا تھا لیکن جب ہتیا ہوئی تو یہاں نام بھی آنے لگا اور راجو گوب کا کہنا تھا کہ دیکھئے جو مارا گیا ہے ٹی پی سنگھ وہ بسط دھروپ سے اپراد ہی جس کے خلاف اپراد کے سیکشن کے تمام مقدمے لمبت تھے ہتیا، اپادان، لوٹ پا، تنگداری سب کچھ تو خیل تو کانڈ کی بیبیچنا شروع ہوئی اور یہ پتا کیا جانے لگا کہ کون کو لوگ ٹی پی سنگھ کو مارنے والے ہو سکتے ہیں اور تو اور اس کی لرائی کئی موچوں پر چل رہی تھی پاباپوری کے گریہ کی علاقے میں سودامہ سنگھ کا برا نام تھا تو اس نے سودامہ سنگھ سے بھی ٹک کر لی تھی اور جب یہاں صرف جیل میں تھا تو اس کی مارپیٹ بھی سودامہ سنگھ کے ساتھ جبدست طریقے سے ہوئی تھی تو سودامہ سنگھ کی اور بھی نظر گئی تو اب ہم چچا کرتے ہیں کہ دیکھی ہتیا کی جو اور بزہ تلاسی جا رہی تھی چھا جون دو ہزار ایک کو ہتیا ہوئی اس ہتیا کے کچھ دنوں پہلے ہی جلہ پریشت مکھیا اور پنچائت سمیتی کا چناؤ سمپن ہوا تھا تو اس چناؤں میں بھی مطلب پنچائتوں کی چناؤں میں بھی اس تھامہ بیران سوا چھتر میں یا نارندہ لیلہ کے دوسرے چھتروں میں ٹی پی سنگھ کی ہنک جبدست روپ سے دکھائی پری تھی اور اس نے اپنے لوگوں کو چناؤ جتوایا تھا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا تو جب اس نے جیت حاصل کر لی اپنے لوگوں کو چناؤ جتوا دیا تو چرچہ یہ شروع ہوئی کہ اب جلہ پریشت کا چیئرمن کون ہوگا تو اس تھی ایسی بن گئی تھی کہ بغیر ٹی پی سنگھ کی مرجی کے ٹی پی سنگھ کے سمرتن میں جتنے جلہ پریشت سرسے تھے تو ایسی صورت میں بغیر اس کی مرجی کے کوئی تیسرا بنی نہیں سکتا تھا دوسرا بنی نہیں سکتا تھا تو اب امیدوار کون ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹی پی سنگھ کے ایک پولیٹیکل گروہ تھے دیکھئے گینگ بار انڈربل وہ تو گروہ الگ ایک پولیٹیکل گروہ جسے ٹی پی سنگھ بھی مانتا تھا جن کا نام تھا اندجیر سنگھ ارف بہدر یہ بھی جاتی سے قرمی تو یہ اندجیر سنگھ ارف بہدر جلہ پریشت کا چیئرمن بننا چاہتے تھے لیکن ٹی پی سنگھ کو یہ بات منجور نہیں تھی اور اس کارن اپنے راجنیتی گروہ سے بھی ٹی پی سنگھ کا مطبیت ہو گیا چرچہ کے مطابق ٹی پی سنگھ کی حسرت یہ تھی کہ وہ جلہ پریشت کے چیئرمن کی کرسی پر اپنے پکچ کا جو راکیش کمار ارف بہاری ہے اسے بٹھائے اور اس نے راکیش کمار ارف بہاری کو بٹھائے جانے کے لیے چیئرمن بنانے کے لیے تمام طریقے کی لام بندی اور جیتے ہوئے جلہ پارشدوں کا سمتن حاصل کرنا شروع بھی کر دیا تھا یہ وہی راکیش کمار ارف بہاری تھا جو چھا جن دوہزار ایک کی بادات میں بادات کے بخت ٹی پی سنگھ کے ساتھ تھا گولیوں سے گھائل ہوا تھا اس بادات میں ٹی پی سنگھ اور سدھیل سنگھ کی ہتیا ہوئی تھے ہتیا دنک ہتیا رو سے تو اب ایک اور راجنیتی گروہ اندرجیت سنگھ ارف بہادو اور دوسری اور ٹی پی سنگھ کا اپنا ساتھی راکیش کمار ارف بہاری مطلب دو کورمی نیتہ ہی آپس میں بھر گئے کہا یہ جاتا ہے کہ جو پرانی باتیں ہیں کہ ان دونوں کے بیچ اندبن ختم کرانے کی کوشش کی گئی اور یہاں پہل ستیس کمار جیتے ہوئے بیڑھائک نے ہی کی سمکالین تاپمان کی ریپورٹ کرتی ہے کہ دونوں پکچوں میں میل ملاب کرانے کو بیہا سریپ کے ایک ہوتل میں بیٹھا کھوئی لیکن دونوں ہی پکچ اپنی امیدباری پر اڑے رہے اس کارن بات نہیں بنی مطلب اندرجیت سنگھ ارف بہادو بھی چناؤ لڑنے کو آمادہ رہے اور ٹی پی سنگھ بھی اس بات پر ارہا رہا کہ نیا چیئرمن تو میرا راکیش کمار ارف بیہاری ہی ہوگا تو جب ہوتل کے میل ملاب کے بیٹھک میں بات نہیں بنی تو چرچہ کے مطابق سمکالین تاپمان کی ریپورٹ کے مطابق جو ٹی پی کے پولیٹکل گروہ تھے اندرجیت سنگھ ارف بہادو اور جیتے ہوئے بیڑھائک استھامہ کے ستیش کمار ایک ہو گئے اور اُدھر ٹی پی سنگھ اکیلا لیکن یہ بات کہتھی کہ بغیر ٹی پی سنگھ کی مرجی کے اب بھی جلا پریشت کا نیا چیئرمن نہیں چھنا جا سکتا ہے خیر لیکن وہ موقع آتا اس کے پہلے ہی ٹی پی سنگھ کی ہتیا ہو گئی اور ٹی پی سنگھ کی ہتیا کیوں ہوئی کس نے کرائی اصلی گناہگار کون اس کی بیوچنا کی ہی جا رہی تھی تو ٹی پی سنگھ کے خاتمے کے بعد جب جلا پریشت کے اجھج کا چھنا ہوا تو نہ کوئی کرمی اور نہ کوئی جادب کپل دیو سنگھ جاتی سے بھومیار ہوئے جلا پریشت کے چیئرمن چھن لیے گئے تو ایک چرچہ یہ بھی ہونے لگی کہ کہیں کپل دیو سنگھ کی بھومی کا ہی تو نہیں ہے لیکن کپل دیو سنگھ کی جو پہچان رہی اس میں یہاں کوئی نہیں مان سکتا تھا کہ وہ گولیوں کی بہوچھار کر سکتے ہیں کھر کپل دیو سنگھ جلا پریشت کے چیئرمن ہو گئے ایک بات یہاں بھی آئی کہ پپو خان جو کبھی بیہار شریف کے بیرائک ہوئے چرچیت بھی رہے کہ اس کے ساتھ بھی اس کی ارابت ہے تو اس ارابت کا کیا فلا فل ہے اس اوہا پو میں اور اس رسہ کشی میں یا بی بیچنا چلتی رہی بہت لمبے سمیت تک ہتیا کان کی گتھی نہیں سلجی کبھی کوئی کہانی سامنے آتی کبھی کوئی کہانی سامنے آتی آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ٹی پی سنگھ کی ہتیا ہوئی اوشہ بھی آترا نکلی تو بیہار شریف جیل کے باہر ہی بری سنگھیا میں اپرادھیوں نے ٹی پی سمرتھکوں نے یا قسم کھائی تھی کہ ٹی پی سنگھ کے ہتھیاروں سے بدلہ لیں گے ایک ایک کر ماریں گے